سلام علیکم ویہرز کینیڈا کا ویزٹ ویزے کا پروسیس کیا ہے جی ہاں کینیڈا کا جو ویزٹ ویزے کا سب سے پہلا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے آن لائن جا کر یا جی سی کی یا آئی آر سی سی پورٹل پر یہ دو ڈیفرنٹ پورٹل ہیں ان پر آپ نے جا کر اپنا لاغین آئی ڈی بنانے ہیں اس کے بعد آپ نے ویزے اپلیکیشن فائل کرنی ہے سوفٹ فارم میں یعنی آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ اگر نوکری کرتے ہیں تو اس کے ثبوت کاروبار کرتے ہیں اس کے ثبوت انکر ٹیکس ریٹرن پروپٹی ڈیٹیلز ٹکٹ ہے ٹکٹ ہو گیا آپ کی ہوتل ریزرویشن اس طرح تمام ڈاکومنٹس آپ نے جو اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں دونوں پورٹلز میں جو بھی مرضی آپ چوز کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے یہ کرنا ہے جب آپ یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں پھر آپ فیز جمع کرواتے ہیں فیز ہے سو یورو ہے سو کینیڈین ڈالر ہے آپ کی ویزا پروسیسنگ فیز جبکہ پچاسی کینیڈین ڈالر ہے آپ کی بائی بائیومیٹرک فیز تو آپ نے ایک سو پچاسی کینیڈین ڈالر جو ہے وہ آپ نے دینی ہے فیز یہ ہے سٹیپ ون یعنی آپ کا ویزا اپلیکیشن فائل ہو گیا اب اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو آ جاتا ہے بائیومیٹرک انسٹریکشن لیٹر جب آپ کو بائیومیٹرک انسٹریکشن لیٹر آ جائے سٹیپ ٹو اب یہ ہے کہ آپ نے وی ایف ایس میں اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کرنی ہے بائیومیٹرک کی اس کا جواب بھی آج کلام طور پر دو سے تین دن میں آ جاتا ہے جو بھی آپ کو ڈیٹ ملتی ہے بائیومیٹرک کی اپوائنٹمنٹ کی اس ڈیٹ پر آپ نے جانا ہے آپ نے اپنا پاسبورٹ ساتھ لے کے جانا ہے آپ نے اپنا وہ جو ای میل ہے جو آپ کو آئی ہے اپوائنٹمنٹ کی کنفرمیشن کی وہ ساتھ لے کے جانی ہے اور نمبر تھری آپ نے لے کے جانا ہے اپنا جو آپ کو بائیومیٹرک انسٹریکشن لیٹر آیا یہ سارے ڈاکومیٹس لے کر آپ ان پرسن جائیں گے کینیڈا کی امبیسی کے اندر اے ساری WFS کے دف تر جو کینیڈا ڈسک بن ہے وہاں پر اور آپ اپنے بائیومیٹرک دیں گے وہاں پر کوئی فیس آپ سے وصول نہیں کی جاتی اچھا اس کے بعد سٹیپ فور کے ہے اس کے بعد اسٹیپ کے بعد آپ کا وہ ایویویٹ ہوتا ہے پھر آپ کو آپ کے جو بھی پورٹل آپ نے یوز کیا چاہے وہ جی سی کی تھا یا آپ کا آئی آر سی سی پورٹل تھا آپ کو ایک ای میل آتی ہے کہ آپ کے لئے کورسپانڈنس ویٹ کا رہی ہے آپ جا کے اپنا پورٹل چیک کریں گے وہاں پہ اگر تو ریفیوزل لیٹر ہے تو پھر بھی آپ کو دو لیٹر ریسیو ہوں گے ایک ریفیوزل لیٹر اور ایک بائیومیٹرک لیٹر کے جی دس سال کے لیے آپ کی ویلڈ ہے اگر آپ کا ویزا پرونڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک لیٹر آتا ہے پاسپورٹ ریکویسٹ لیٹر آتا ہے اور ساتھ میں وہ دوسرا لیٹر آتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی بائیومیٹرک جو ہے وہ اس ڈیٹر تک ویلڈ ہے یہ وہ اچھا جب اس کے بعد آپ کو یہ لیٹر آ گیا اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا تو پیس ختم اب آپ کے پاس ایک اپشن ایڈی کنسیڈریشن یا ری اپلائیں اگر آپ کا ویزا اپروفڈ ہو گیا تو پھر آپ کے پاس کیا اپشن ہے پھر آپ نے دوبارہ سے پوائنٹمنٹ لینی ہے وی ایف ایس سے اور ان پرسن جا کر آپ نے اپنا پاس بورڈ جو ہے وہاں پر جمع کروانا ہے یہ اس کے بعد جب آپ جمع کروا دیتے ہیں تو within one week to fifteen days آپ کو آپ کو پاس بورڈ مل جاتا ہے جس میں ویزا سٹیمپ ہوا ہے یہ پورا پروسیس ہے کینیڈا کا ویزٹ ویزا کا اس کے اندر کسی بھی جگہ آپ کی جگہ پر نہ تو کوئی بندہ جا کر بائیومیٹرک دے سکتا ہے نہ پاس بورڈ جمع کروا سکتا ہے نہ جو بائیومیٹرک ہیں وہ کسی کاغذ کے اوپر اپنے سٹیمپ پیٹ سے اپنے وہ انگوٹھے لگا کے انگولیوں کے نشان لگا کے دینے ہے تو ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں میں اسی یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس بہت ساری اس طرح کے کیس آئیں جہاں پر لوگوں کو لوٹا گیا ہے کہ کنسلٹر نے ان سے پاس بورڈ لے لیا کہ جی میں آپ کے بھی آپ پر جمع کر آ دو گا اور ان کو ویزا سیک لا کے دے دیا کچھ کیسی میں ان سے بائیومیٹرک جو ہیں وہ کاغذ پر کروا کے لے گئے اور کہا جی ہے کینیڈا نے آپ کے بائیومیٹرک کر لی ہے تو اب میں نے آپ کو بڑی کلیریٹی سے اے ٹو زی بتا دیا ہے کہ کیسے ویزا اپلائی ہوتا ہے خوپ آپ کے ساتھ اب کوئی فراڈ نہیں کر سکے گا اپنا بہت خیار کیے گا اور اگر آپ نے بھی اپنا کیس اپلائی کرنا ہے تو خدا رہے کی جی پروفیشنل کنسلٹن کے تھو اپلائی کریں آپ جب بھی کنسلٹن سلیکٹ کرتے اس کو کوالٹی کو مدنظر رکھ کے کریں نہ کہ اس کی فیس کو مدنظر رکھ کریں کبھی بھی جو سستی پروڈیکٹس ہیں وہ ڈیوربل نہیں ہوتی اپنا بہت خیار کیے گا تینکیو بیری مچ